آج ملک کا اکنامک سروے بھی آئے گا لیکن اکنامک سروے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے لیکن جو تکلیف آج ملک کے عوام بجلی کی کمی کوئی سے اٹھا رہے ہیں جس کا آپ کو بھی احساس ہے کہ یہاں بھی بجلی نہیں ہے یہ تاریخ صاحب نے جنریٹر چلا کر یہاں بجلی کے بندباس کیا ہے تو آج پورے پاکستان کا یہی حال ہے بجلی کیوں نہیں ہے لوگ کیوں تکلیف میں کار اسلامباد کے سکولوں میں جو ہماری خبر ہے کہ تیس بچوں سے زیادہ تیس کی خبر ہے شاید بچے سے زیادہ بھیوش ہوئے ہیں گرمی سے یہ ملک دار حکومت کا حال ہے اس کی وجوات کیا ہے کیا آپ بابر پلانڈ بند ہیں کیا حکومت ناہل ہیں ہم نے کلی حساب لگایا تھا یہ اس وقت چھٹے یا ساتھویں وزید ہیں جو انرجی منسٹری میں موجود ہیں تو جب مزراء کا یہ حالت ہوگی تو بلک کا کیا بنے گا اس سے پہلے ایک بجلی اور پیٹرولیوم کے وزیر تھے انرجی کے وہ خود کہتے تھے اطراب کرتے تھے میرا کوئی یہاں نہ سنتا ہے نہ میرا کوئی اختیار ہے لیکن وہ دو سال اسمبلی میں بھی اسمبلی سے باہر بھی پریس کانفرنسیں کر کے ایک بات کرتے رہے کہ ملک میں بجلی بہت زیادہ لگ گئی ہے یہ بڑا ظلم کیا ہے نواز شریف صاحب نے حالانکہ وہ نواز شریف صاحب کی حکومت کے ساتھ ہی تھے لیکن جتنا عرصہ لوکری کرتے رہے اس منسٹری میں تو یہی فرماتے رہے کہ بڑا ظلم ہو گیا ملک کے ساتھ بجلی زیادہ لگ گئی ہے اور بجلی مہنگی لگ گئی ہے اور میں نے گردشی کرزے پر قابو پا لیا گردشی کرزہ ختم کر دیا یہ قومی اسمبلی میں بھی بیان دیئے سینٹ میں بھی دیئے پریس کانفرنسوں میں بھی دیئے اور ساتھ ساتھ ہر شخص کو کہتے تھے میرا کوئی اختیار منسٹری میں نہیں ہے یہ ایسے پی ایم ہے وہ چلاتے ہیں برحال آج کی حقیقت یہ ہے کہ وہ گردشی کرزہ جس پر یہ وزیر اسمبلی میں جھوٹ بولتے رہے آج گردشی کرزہ ایک ہزار پچاس عرب سے بڑھ کر چھبیس سو عرب پہ جا پہنچا ہے پندرہ سو عرب کا گردشی کرزے میں اس حکومت میں اضافہ ہو گیا گزرا کے بیان ہو رہے ہیں اب جو مسئلہ ہے بجلی کا اس وقت کوئی سرکاری اداد و شمار نہیں ہے آپ ویب سائٹ پر جائیں باتیں کچھ اور لکھی ہیں وہ کے پر کچھ اور ہو رہا ہے فیرحال جو ہم نے پتا کیا ہے اس وقت تقریباً چوبیس ہزار میگا وارٹ بجلی سپلائی ہو رہی ہے ڈیمانڈ ستائیس ہزار کی ہے تین ہزار کا فرق ہے لیسکو کے نظام میں اس وقت چھے گھنٹیں کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے یہ آج بلکی حالت ہے چوبیس ہزار میگا وارٹ بجلی سسٹم میں آ رہی ہے اس چوبیس ہزار میں سے بارہ ہزار میگا وارٹ نواز شریف کی لگائی ہوئی ہے بارہ ہزار میگا وارٹ محمد نواز شریف پاکستان مسلم لینون نے لگائی ہے آج وہ نہ لگائی ہوتی تو ملک کے اندر سولہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی وہ وزیر و وزیراسوں نے جواب تو دے نا تو کہہ رہی ہے جی بجلی بہت زیادہ لگ گئی ہے ملک کے اندر ایک پاور پلانٹ ہویلی کا جو دوسرا پاور پلانٹ بارہ سو میگا وارٹ کا ہم نے شروع کیا تھا تین سال اس حکومت کو ہو گئے ہیں آج تک مکمل نہیں ہو سکا آج اگر وہ بارہ سو میگا وارٹ کا پاور پلانٹ ہوتا اس وقت جو آپ کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے وہ آدھی ہوتی یہ آج اس ملک کی بجلی کے نظام کی حقیقت ہے سب سے سستی بجلی آج کون سے بجلیگار بنا رہے ہیں جو نواز شریف نے لگائی یہ وزیر یہ وزیراعظم اس کے مشید ہر قسم کے تماشبین یہاں پر ہر روز پریس کون سے کرتے کل بھی ایک ڈرامین پریس کونفنس کی تو جہاں جی بڑی بہنگی بجلی ہو گئی سب سے سستی ترین بجلی نواز شریف نے لگائی سٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے کہ جو الین جی کے پاور پلانٹ نواز شریف نے لگائے انہوں نے تین سال میں دو سو چونتیس ارب روپے کا فائدہ پاکستان کو دیا ہے یہ سٹیٹ بینک او پاکستان کہہ رہا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ فائدہ اس سے بہت زیادہ ہے لیکن سٹیٹ بینک او پاکستان کہہ رہا ہے کہ پاور پلانٹ جو نواز شریف لگائے ہیں سب سے سستے ہیں پاکستان میں جو کوئلے اور الین جی کے پلانٹ لگے ہیں سستی ترین بجلی پاکستان میں بناتے ہیں سٹیٹ بینک کہتا ہے کہ صرف الین جی کی وجہ سے الین جی کے پلانٹ کی وجہ سے دو سو چونتیس ارب روپے کا فائدہ پاکستان نے تین سال میں حاصل کیا ہے جو دوزار بیس اکیس میں کیا اب اس کے علاوہ ہے یہ آج ملک کی حقیقت ہے میرا سوال یہ ہے پاکستان میں دنیا میں دوسرے نمبر پر پاکستان تھا فرنس آئل کی امپورٹس پر سب سے مہنگی بجلی فرنس آئل پر بنتی ہے پاکستان میں امپورٹ زیرو ہو گئی تھی آج بھی بجلی فرنس آئل پر کیوں بن رہی ہے کیوں آپ کے پاس الین جی نہیں ہے کیوں جب دنیا میں چار ڈالر کے مائدے الین جی کے کووٹ کے معاملے میں رول رہے تھے لوگ انتظار میں تھے کہ پاکستان سستی الین جی خریدے گا جو ہماری اپنی گیس ابھی سستی ہے ہماری اپنی گیس چھے ڈالر کی ہے دنیا میں الین جی چار ڈالر کی مل رہی ہے ایک شپ الین جی کا ہم نے آرڈر نہیں کیا تین سے پانچ ارب ڈالر آپ نے اس ملک کا ضائع کیا تین سال کے اندر اگر آپ وہ سستے مائدے کرتے آج بجلی بھی کم نہ ہوتی اور تین سے پانچ ارب ڈالر اضافی پاکستان کا تین سال میں بچتا اس وزیر کو گھر بھی دیا گیا وہ بھی مزے میں ہے مزے میں ہیں نئے وزیروں کو موقع مل گیا تو آج کوئی پوچھنے والا ہے بات کرنے کی جو جگہ ہے بات کرنے کی جو جگہ ہوتی ہے قومی مسائل پر اسے قومی اسیمبلی کا آ جاتا ہے قومی اسیمبلی مفلوج ہے قومی اسیمبلی کی حالت یہ ہے تیرہ بل پرسوں پاس ہوئے بیس بل آج پاس کرنے کی کوشش ہے جو بل کمیٹی نے ریجنٹ کر دیے جو ملک کے لیے مزے نہیں وہ آج پاس کرنے کی کوشش ہے تو کہاں پر بات کی جائے گی کہ اس ملک میں جو ڈاکہ آپ بجلی پر ڈال رہے ہیں جو آپ کی نیلی اور کرپشن نے آج اس ملک کو تباہ کر دیا ہے جو لوگ آج تکلیف میں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اس کا کہاں پر سوال کیا جائے گا میں پھر گزارش کر دوں اس وقت چوبیس ہزار میگا وارٹ پروڈیوس ہو رہی ہے ملک میں بن رہی ہے چوبیس ہزار میگا وارٹ اس میں سے بارہ ہزار میگا وارٹ سے زیادہ محمد نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کی لگائی ہوئے بجلی ہے کسی نے مقابل میرا مناظرہ کر رہا ہے تو شیف لے آئی جو یہ پریس کارنفیسے کرتے ہیں نا ہمیں زبانی یاد ہم نے کون سے پلانٹ لگائی ہے اب جواب یہ دیں کہ کیا آپ نے ڈیزل پر بجلی بنائی اس سال یا نہیں بنائی کیا اس میں سے ایک پلانٹ اس ملک کے پیٹرولیم کے ایسے پی ایم کا نہیں تھا کیوں ڈیزل پر پلانٹ چلے جو دنیا کی مہنگی ترین بجلی بناتے ہیں سعودی عرب اور قویت بھی ڈیزل کے پلانٹ نہیں چرا سکتے لیکن پاکستان چلاتا ہے آج کیوں چھے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ صرف لیسکو کے نظام پر ہے باقی ملک ہمیں پتہ نہیں ہے شاید وہاں اس سے بھی زیادہ ہو آج کیوں سستے پلانٹ نہیں چل رہے آج کیوں مہنگے پلانٹ چل رہے اس کا جواب کو دینے والا ہے آج کیوں ملک کے عوام تکلیف پہ ہیں یہ وہی عوام ہیں جو آج دگنا ریٹ ادا کر رہے ہیں یا تو بجلی آپ نے سستی کر دی ہوتی نا بجلی کے ریٹ آپ نے دگنے کر دیئے بجلی ہے نہیں مہنگی بجلی بنا رہے ہیں جو پاکستان کے پرانے پلانٹ جو فرنسائل پہ چلتے ہیں جو ڈیزل پہ چلا رہے ہیں پلانٹ آپ بینگی ترین بھیجی بنا رہے ہیں یہ یہ معاملہ ہے آج ملک کے مسائل کا آپ اس حکومت کا کوئی کام دیکھنے میری ان سے گزارش ہیں وزیروں سے مشیروں سے آنے سے جھوٹ بولنے سے پہلے بیان ملا لیا کریں ایک کوئی اور جھوٹ بولتا ہے ایک کوئی اور جھوٹ بولتا ہے میں نے کہا ایک وزیر ماضی میں وہ دو دائی سال یہ اس کی زبان پہ رہا کہ بڑی بجلی بڑی زیادہ لگ گئی ہے اور میں نے گردشی کرزے پر قابو پا لیا ہے اب پتہ چلا ہے کہ بجلی تو آلریڈی شاٹ ہے جو پلانٹ بننے تھے وہ بھی آپ سے نہیں بنے گردشی کرزے میں پنترہ سو گردشی کرزہ دگنے سے کیا ڈیڑھ سو فیصد بڑھ گیا دگنے سے زیادہ ہو گیا جواب دینے والا کوئی ہے نہیں تو آج ایکنامک سروے آپ نے کیا پیش کرنا ہے ایکانومی تو تباہ ہو چکی ہے کوئی ایسا پیمانہ ہے جس پر پاکستان نے ترقی کی ہو مریشت کا پیمانہ لینے ملکی ڈیویلیمنٹ کا پیمانہ لینے جی ڈی پی جو ہے تین سو تیرہ ارد سے دو سو چھینوے پہ آ گیا یہ مارا مزید عظم کہتے ہیں میری کامیابی ہے ملک کے اندر بجلی کی شارٹ فال ہے وہ کہتے ہیں بجلی زیادہ لگ گئی ہے بڑا ظلم ہو گئے ملک کے ساتھ یہ وہ نااہل وہ کرپ حکمران ہیں جو ان تین سالوں میں اس ملک کو کی مشکلات دگنی کرنے کے علاوہ اس ملک کے عوام کو تکلیف دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکے کوئی بات بتا دے جس ملک کی خارجہ پالیسی واضح نہ ہو آج آج والسٹریٹ جرنل میں ریپورٹ آئی ہے ہماری حباروں میں تو نہیں چھپ سکتی نا کہ ہم نے سیکیورٹی کے سودے کر کے آئی ایم ایف سے کرزہ لیا ہے ہم نے امریکنوں کو بیس دے کر آئی ایف سے کرزہ لیا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ والسٹریٹ جرنل کہہ رہا ہے یہ معاملہ پارلیمان میں لانے والا معاملہ نہیں ہے یہ بجلی کا معاملہ پارلیمان میں لانے والا معاملہ نہیں ہے مہگائی کا معاملہ پارلیمان میں لانے والا معاملہ نہیں ہے نواز شریف اپنے آخری مہینے میں یہی مہینہ تھا جون کا صفر لوڈ شیڈنگ تھی پاکستان میں صفر اور ابھی کچھ پلانٹ آن لائن نہیں آئے تھے سٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کے جانے کے بعد جو تین سال ہیں اس میں نواز شریف نے صرف الین جی کے پلانٹس کے ذریعے دو سو چونتیس عرب ملکہ بچایا حالانکہ دو سو چونتیس عرب نہیں ہے یہ کم از کم چار سو عرب سے زیادہ ہے ہم دو سو چونتیس ہی مان لیتے ہیں ملک کے اندر آج جو بجلی بن رہی ہے اس میں سے آدھی نواز شریف کی لگائی ہوئی ہے اگر ہم وہ بجلی نہ لگاتے آج سولہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پاکستان میں تھی یہ آج ملک کی حقیقت ہے اور افسوس اس بات کا ہے کہ ملک حکمران بے پرواہ ان معاملات سے جو ملک کا بزریعظم سینکڑوں لوگ سینکڑوں گھر اجڑ گئے ٹرین کی حادثے میں آ کر قومی اسیمبلی میں عوام سے معافی نہ مانگ سکا متاثری سے زارے اندردی نہ کر سکا اس سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ بجلی کام ہونے پر آپ سے کوئی اندردی رکھتا ہوگا اور پھر بات وہی پر آتی ہے یہ حکمران آئے کہاں سے ہیں کہ آئے ہیں دو ہزار اٹھارہ کے چوری شدہ الیکشن سے جو حکمران عوام کے نمائندے نہ ہو جو عوام کی ووٹ سے نہ آئی ہو وہ عوام کی تکلیف نہیں جانتے وہ عوام کے مسائل کا حل کرنا نہیں جانتے ہاں ٹویٹ وہ کر سکتے جھوٹ وہ بول سکتے فریب وہ دے سکتے لیکن عوام عوام کے مسائل ان سے حل نہیں ہوں گے عوام کے مسائل حل کی تو نماز شریف نے کیے میرا آج بھی چیلنج ہے آج گیارہ جون کو بجٹ گیارہ دس کل گیارہ کا بجٹ ہے گیارہ جون کو جو بجلی اس مل میں بن رہی ہوگی آدھی بجلی محمد نواز شریف کے لگائے ہوئے پلانٹس کی بجلی ہے یہ اس ملک کی بجلی کی حقیقت ہے یہ اس ملک کی معیشت کی حقیقت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی آج ملک کا جی ڈی بھی تین سو اٹھاون عرب سے زیادہ ہوتی یعنی جہاں پر ہم ہے اس سے ساٹھ عرب زیادہ ہوتی یعنی ہر پاکستانی پچیس فیصد زیادہ امیر ہوتا پاکستان پچیس فیصد زیادہ امیر ہوتا ہمیں اپنے دفاعی سوژے کر کے اور آئی ایم ایف سے کردے لینے کی ضرورت نہ ہوتی ہم خود مختار ہوتے کشمیر پر ڈاکہ پڑھتا تو ہم بات کر سکتے افرانستان پر ہماری پالیسی کسی کے تابع نہ ہوتی ہماری اندرونی پالیسی کسی کے تابع نہ ہوتی یہ ملک کی حقیقت ہے بجلی صرف اس خرابی کا اس لاچارگی کا اس تکلیف کا ایک عقس ہے اور بات ساری جاتی ہے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کی چوری پر الیکشن ملک میں چوری ہوں گے نہ ایل غیر نمائندہ حکمران آئیں گے تو پھر بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوگی عوام کی نمائندہ حکومتیں آتی ہیں بجلی لگاتی ہے مسئلے کو حل کرتی ہیں تین سال میں ایک پاور پلانٹ یہ حکومت دکھا دے ایک خمبہ دکھا دے جو پلانٹ بن رہا تھا بارہ سو مہر کا کیوں تین سال میں نہیں بن سکا جس آدمی نے تین ویسے پاور پلانٹ اٹھارہ مہینے میں لگائے ہم نے اس کو تین سال جیل کی کوچھڑی میں رکھا یہ اس ملک کی حقائق ہیں آج ملک کا کرپ ترین ادارہ نیب اس کے چیئرمن کو ایکسٹینشن دینے کی کوشش ہو رہی ہے آج ملک کے مسائل کا حل نیب جیسے کرپ ادارے کے کرپٹ چیئرمن کو ایکسٹینشن دینے کی کوشش یہ آج اس ملک کے حکمرانوں کی ترجیہات ہیں جزیادوں نے بجلی کی بات کی ہے کوئی اس کے وزراء نے بات کی ہے کہ مسئلہ کیا ہے حل کیا ہے کیوں کوئی اسمبلی میں بجلی پر بات نہیں ہو سکتی بیس بل جو کوئی اسمبلی رد کر چکی ہے وہ آج پاس کرانے کی کوشش ہے یہ حقائق کے ملک شکریہ دیکھیں پارلیمان میں بجل پیش ہوتا ہے بجل جب غیر نمہندہ حکومت پیش کرتی ہے تو وہ عوام کی تکلیف کا بجل ہوتا ہے ہم اس کا کارلیمان کے اندر بھی بھار بھی پورا مقابلہ کریں گے حکومت عددی برتری پر ہوتی ہے جب تک عددی برتری ہے بجل پاس ہوتے رہیں گے عوام کو تکلیف دیتے رہیں گے جی اور کوئی سوال کی سیگر اپسر نے بجل ہی بات کی ہے کہ سوال میں باہت کی ہے کہ نواز سکر جنرل جائے ہیں ہم نے ایک بائی سوڈے کی ہے اس کے بعد آئے میں بہت ہم نے بیمیدی بیرہ دیتے ہیں جبکہ عمد بار بار یہ بار کہہی ہے کہ ہم نے کوئی اٹھے نہیں کہہ گئے ہیں اور یہ قرآن موائدے ہیں تو سیر آپ پر اپسر میں ہیں کہ آپ اس بارتی تسلیح کریں کہ دو مہین کے اوپیشن کے بار پاکستان کے نیچاری ساتھ دیتے ہیں بھی بوجی موائدے سے بھی حکم ہو گئے تھے حتہ کہ ہمارے افسر بھی وہاں پہ ہیں بوجی افسر بھی ٹریننگ ویارہ چلی جاتے تھے وہ بھی ہوتے آپ جو مائدے حکومت کریے کیا یہ ٹوارے موائدوں کا تسلسل ہے یا یہ نئے موائد میں گزارش کروں گا وال سٹریٹ جنرل کی ریپورٹ پڑھ لے وہاں یہ کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف لون لینے کے لیے سیکیورٹی کنسیشنز امریکہ کو مہیا کی گئی ہے آپ نے سیکیورٹی کنسیشنز دینی ہے یہ پارلیمان کا حق ہے کہ اس کو بتاؤ پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ ان کو بتاؤ ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں حکومت کی پالسی حکومت نبرانی ہوتی ہے اس کو بہت درہ بھی حکومت نہیں پڑتا ہے ناکام ہوگی تو عوام پوچھیں گے لیکن پارلیمان سے آپ یہ معاملات چھپا نہیں سکتے جب پارلیمان کے ممبر والسٹریٹ جرنل نیویارک ٹائمز اور ڈیلی ٹائمز اور دنیا کے احباروں سے یہ پتا چلے گا کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے کیا اس ملک میں کوئی جمہوریت ہے کیا وہ پارلیمان نامی کو چیز ہے وہاں حکومت نامی کو چیز ہے یہ اصل بات ہے ٹھیک ہے جی؟ ڈیلی ڭیوی تجارم مکั้